یہاں پہ ہوا کا آنا جانا نہیں ہوتا جن کمروں میں یا جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں بچوں کے چھٹیوں کے دنوں میں تو روم بند ہو جاتے ہیں جب آگے کھولتے ہیں تو ایک خاص قسم کی آپ کو سمیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیچے کر دوں گا سوفے کے نیچے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں اس طریقے سے رکھ دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ سوفے کے نیچے یہاں پہ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور اور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی اکثر سردیوں میں ماں کو بہنوں کو بھائیوں کو پرابلم آتی تھی پاکستان میں رہنے والوں کو بھی جو پاکستان سے باہر ہیں لوگوں کو بھی جب سردی آتی ہیں یا جن کنٹری میں زیادہ تر سردی رہتی ہے وہاں پہ کارپٹ والے جو روم ہوتے ہیں کالین والا جو کمرہ ہوتا ہے نیچے فوم بچھا ہوتا ہے اوپر کارپٹ بچھے ہوتی ہے اس کے اوپر سوفے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بابا جی ہم کچھ دنوں کے لیے پانچ سات دنوں کے لیے ہفتے کے لیے آٹھ دن کے لیے کمرے کو بند کر کے جاتے ہیں تو کمرے کے اندر سے سمیل شروع ہو جاتی ہے کارپٹ کے اندر نمی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک پھوئی پھوئی سی آپ سمجھتے ہیں جنہوں کے اندرے بھی سمیل آنے شروع ہو گئی ہے جیسے کسی چیز کے گلنے کی سڑنے کی سمیل آتی ہے اس کو ہم تو آسان الفاظ میں اس کو نمی کا نام دیں گے کہ سلہ پن بھی اس کو کہتے ہیں کہ سلہ جے چڑ گیا ہے اس طریقے کے پرابلم جو جن بھائیوں کو بینوں گوہ رہی تھی اس کا حل لے کے حاضر ہو گیا ہوں آپ اس کو ایک گفت سمجھ لیں میری طرف سے تین چیزیں بتاؤں گا آپ کو جو بہت سانی ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتی ہیں آپ کہیں سے بھی سب سے پہلے نیم کے پتے مگوا لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے مگوا لیے نیم کے پتوں کی اس طریقے سے ہم پینیاں توڑ لیتے ہیں اچھا ٹینیاں میں اس لیے توڑ رہا ہوں کچھ کمریں اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سیٹ کی ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ گیسٹ کو بٹھانے کے لیے آفس بغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے میں یہ چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں اس طریقے سے میں نے پتے کچھ الگ کر لیں آپ نیم کے پتے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ اس طریقے سے کر لیں اس طریقے سے کچھ جو پتے ہیں نیم کے ان کو میں نے اس طریقے سے الگ کر لیا آپ ٹینیاں بھی رکھ سکتے ہیں پتوں کو دھونے کی واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے لگی رہنے دیں اور یہ ساتھ میں میں دو چیزیں اور رکھ لی بابا جی ایک ہی ہے یہ وہیں جا کے بتاتا ہوں ایک چمٹ ساتھ رکھ لیا اچھا اگر یہ ڈسپوزیبل ڈبے ڈسپوزیبل پلیٹے وغیرہ یہ بھی میں آپ کو سارا کچھ سمجھاتا ہوں وہیں میں چلتے ہیں کمرے میں ساری گل اتھے گل کر دیں یہ میں یہاں پہ اپنے ایک روم میں آ چکا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے کارپیٹ کے نیچے فوم بچھا ہوا ہے فوم کے اوپر یہ سینٹر پیس ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں سینٹر پیس کے اوپر وہاں پہ میٹ ڈالے ہوئے ہیں جب اتنی چیزیں آپ لوگ ڈال لیتے ہیں سوفے جو مجھے پسند ہیں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں وہی نیچے تھوڑے سے ڈاؤن والے جو ہوتے ہیں زمین کے ساتھ لگنے والے یہ والے پسند ہیں کچھ صوفے جو ہے وڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ پوشش والے صوفے ہیں لیڈر میں ہیں کچھ جو ہے وہ وڈ کے ہوتے ہیں جن کے نیچے پائے لگے ہوتے ہیں اب جن کے نیچے پائے لگے ہوئے ہیں آپ کوئی بھی ڈسپوزیبل ڈبا پلاسٹک کا پرانی پلیٹ گھر میں مجود ہے آپ کے یا اس طرح سے یہ یا کوئی بھی پیپر آپ لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو طریقہ بتا دوں اس کا اس طریقے سے آپ نے ایک پیپر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑے سے یہاں پہ نیم کے پتے ڈالنے ہیں اب یہ میرا روم آپ دیکھ سکتے ہیں میں چھے جگہ بھی رکھوں گا اس صوفے میں چھے جگہ پہ مختلف جگہوں پہ میں نیچے فساد ہوں گا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے صوفے کے نیچے ڈسپوزیبل پلیٹ یا پرانی پلیٹ یا کوئی ڈبا اس طریقے سے آ سکتا ہے تو آپ اس کے اندر بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں میں نے ایک کاغذ کے اوپر رکھ لیے پتے اور اس طریقے سے اس میں رکھ لیے آپ ٹینیوں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں لازمی کٹھا کر کے رکھنا نہیں ہے مقصد ہے کہ صوفوں کے نیچے ان چیزوں کو ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی برتن میں ایک ہی کاغذ پہ آپ ڈالیں نیم کے پتے آپ ڈریکٹ ٹینیے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ لانگ یہ لانگ ہے یہ دس سے بارہ اس میں ڈال دیں یہ دس سے بارہ اس میں ڈال دیں نیم کے پتے میٹھا سوڈا یہ تین چیزیں مکس کر کے آپ نے رکھنی ہے مکس کرنے سے مراد یہ میری ہے مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں چیزیں آپ نینے صوفوں کے نیچے ڈال دینی ہے مکس کریں یا نہ کریں الگ الگ ڈالیں الگ الگ رکھیں یہ تین چیزیں رکھ دیں مکس میں آسانی کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ میٹھا سوڈا وان ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے میں یہ چھ پورشن بنا لوں گا یہاں پہ لے کیا ہو کیمرے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نیچے کر دوں گا سوفے کے نیچے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور یہ والا ڈبا میں نے بنایا یہ میں اس طریقے سے رکھ دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ سوفے کے نیچے یہاں پہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا آپ اس پورے کمرے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں چھے سے سات پورشن رکھ دوں گا پھر بے شک آپ ایک ماہ تک کمرے کو بند رکھیں کہیں سے اس کا روشندان وغیرہ ہوا کھڑکی ونڈو نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمرے میں نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ ڈیکوریشن پیس آگے لگا دیئے پردے وغیرہ اور کہیں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس روم میں کہیں پہ کھڑکی یا کہیں پہ روشندان نہیں ہے جہاں سے ہوا کھانا جانا ہو جب یہاں پہ ہوا کھانا جانا نہیں ہوتا جن کمروں میں یا جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں بچوں کی چھٹیوں کے دنوں میں تو روم بند ہو جاتے ہیں جب آکے کھولتے ہیں تو ایک خاص قسم کی آپ کو سمیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ٹوٹکے سے اس طریقے سے الحمدللہ آپ کے گھر میں آپ کے بیڈ روم میں جہاں پہ کارپیٹ سینٹر پیس کلینے بچھی ہوئی ہیں اور صوفے ہیں ان کے نیچے جو سمیل ہو جاتی ہے نمی ہو جاتی ہے وہ الحمدللہ نہیں ہوگی یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی اگر آپ کو ہمارا یہ ٹوٹک اچھا لگاؤ ہمیں کومیٹ بکس بھی ضرور بتائیے گا پہلے اس بات کا کس کس کو پتا تھا اگر نہیں پتا تھا تو یہ تین چیزیں نیم کے پتے میٹھا سوڈا اور لانگ یہ اس طریقے سے آپ اپنے صوفوں میں یا کارپیٹ والی جگہ پہ رکھ دیا کریں ایسے بھی احتیاطاً رکھ دیا کریں تو الحمدللہ سے محل نہیں ہوگی مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ